سلام علیکم حواتین و حضرات تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب کے سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے شکر الحمدللہ میں آکے با جو رہے ہیں گیارہ اور بارش ہو رہی تھی اتنی پیاری پیاری بارش ہو رہی تھی ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے کتنی پیاری ہریالی دیکھ رہی بہت زیادہ ہریالی ہریالی ہوگی نہیں جیسے بارش گری تو ہر مطلب پیڑ پودے گرین ہونے لگے تو میں بھی پہلے نماز کے لیے اٹھی تھی پھر سو گئی پھر اب بھی اٹھیوں میں بہار آئی میں نے دیکھا بارش پہلے والا ویلوگ اینڈ کرنا تھا وہ اینڈ کر لیا میں نے کہا چلو دوسرا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اچھا آپ لوگ مجھے بتانا کہاں کہاں سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ کہاں کہاں سے آپ مجھے دیکھتے ہو اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو میرا نام بھی جان لیں میرا نام شہناز اکتر آپ دیکھ رہے ہیں خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو ایک ہی روکویسٹ ایک ہی بات میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ ضرور کرو اور پورا واش کر دیا کرو یار واش ٹائم پورا کروا دو پلیز مانیٹائز کروا دو مانیٹائز کروا دو کروا دو یار کیوں نہیں مانتے میری بات یہ کبوے بھی آ گئے ہیں میرے سنگ آپ کو بولنے کے لیے کہ بھئی دیدھی کے چینل کو کر دو سبسکرائب کر دو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے اور یہ آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا آپ کو کہ کتنی زیادہ ہریالی ہو گئی اور یہ فول دیکھئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ان پر بارش گیری نا تے بہت زیادہ ہرے 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 بڑے ہرے بڑے سے ہو گئے ہیں واہو سو کیوٹ جسٹ لوکنگ واہو بہت پیاری ہائے خوشبو آ رہی ہے بڑی زبردست یار ہائے یہ کدھر سے آ رہی ہے آپ امیجر نہیں کر سکتے ہو کتنی وہ پیڑ ہے وہاں پہ جنازگاہ کے پاس میں وہ دیکھو وائٹ والے فول جو میرے فنگر کے سید میں اس کو بولتے ہیں رات کی رانی اور اس کی خوشبو آتی ہے لیکن بولتے ہیں اس پہ سامپ جو ہوتے ہیں وہ کافی عاشق ہوتے ہیں ایسا اللہ ہو جائے سامپ ادھر سے ادھر آ جائے بولے السلام علیکم شہناز جی کیا حال چال ہیں تو میں بولو کہ نہیں 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 میں بالکل ٹھیک ہوں بھاگو یہاں سے قبرستان میں دیکھئے جو نہیں نہیں وہ بنی ہے نا قبریں تو ان پہ بارش زور سے گر رہی ہے تو ہلکا ہلکا سا مطلب اوپر سے مٹی دھونے آتی اسی لئے ادھر پہ پکی کر دیتے ہیں لوگ قبروں کو تاں کہ یہ خراب نہ ہو جائیں جن کے وارش ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جو بیچارے لا وارش ہوتے ہیں ان کو کون کرے گا جیسے میرے چاچو کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے میری ممہ کی قبر بیٹھ گئی ہے دیکھ رہے ہیں بارش کتنی زبردست ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی بارش بریق والی بارش ہو رہی ہے تو کچھ پہاڑی ایریاؤں میں بہت مشکل بھی ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ بارش ہو رہی ہے زمینیں نکل رہی ہیں بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے وہاں سائیڈ میں ہمارے سائیڈ میں رامبن والی سائیڈ وہاں پہ کافی زیادہ زمینیں نکلی ہیں گھر نکل تو کافی ان لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سب کو حفظمان میں رکھے اور خاص کر کے جو پانی کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لئے بھی کافی alert ہے کیونکہ نیوز میں بتایا گیا بچارہ زمندار یہ دیکھو برسانتی لگا کہ وہ وہاں پہ گہاس نکالا اس کی وائف وہاں پہ پیڑ لگا رہی ہے اب دیکھا بارش میں لیکن یہ صحیح ہے کہ اس ٹائم پہ یہ لگ جائیں گے بارش میں لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو بعد میں پرابلم نہیں ہوتی وہاں پہ دیکھو مدرسے کے بچے لیکن ان کے کپڑے جو ہے نا یہاں پہ تباہ و برباد ہو گئے تھے کچھ یہ اٹھا لے گئے ایک دو ادری پہ ہیں رات کو بارش آئی انہوں نے دھوکے ڈالے تھے نا بیچاروں نے تو وہ خراب ہو گئے اچھا یہ جو طوی ہے نا طوی بھی کافی تھوڑی تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ صبح میں نے نیوز دیکھی تھی نا نیوز والوں نے بتایا تھا کہ پانی کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ تھوڑا الیٹ رہیں یہ تو اتنا زیادہ نہیں آئے گا لیکن بروسہ بھی نہیں ہے کہ اگر زبردست بارش آگئی تو کہیں نقصان نہ ہو جائے اس لئے احتیاط کریں آپ سب لوگ وہ دیکھئے گجنگر پول بادل کتنا چمکتا ہے رات میں اتنا زور زور سے چمک رہا تھا میں اتنا ڈر رہی تھی نا جب بادل چمکتا ہے زور والا تب مجھے وہ ڈر لگتا ہے یہ دیکھو یہ فول میں دکھاتی تھی آپ کو یہاں پہ وہ فول ختم ہو گئے اب ہے ہی نہیں پورا پیڑ کھالی ہو گیا بس تھوڑے سے اور یہاں پہ جو گلزا صاحب تھے وہ بھی گھر گئے ہیں یہاں پہ ہے ہی نہیں مطلب جو مولانا تھے یہاں پہ وہ گھر گئے ابھی یہاں پہ نہیں تو چلو آگے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے کیا رہے گا کیا نہیں رہے گا ضرور بتائیں گے تو دوستو چائے پینی چاہیے یا نہیں دیکھیں میری پیاری پیاری چائے بن رہی ہے یہاں پہ میں نے اس میں پہلے چینی اور الائچی کوٹ کے ڈالی ان کو میں نے اچھے سے پکایا دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈالا اب میں نے اس میں چائے پتی ایڈ کری اور چائے پتی میں ادری سے کافی ساری مکشر ہوتے ہیں مطلب جو گرین پتی والی چائے ہے یہ تو بارش ہو پھر پتی چائے نہ ہو تو پھر فائدائی کیا ہے اس زندگی کا تو میری پیاری پیاری کلر فل چائے یہاں پہ بن رہی ہے ابھی میں نے اس کو اچھے سے اُبالا دی اور شگر میں بلکل ہلکہ ڈالتی ہوں کم شگر پیتی ہوں اسی لئے تو کافی ماشاء اللہ پیاری چائے لگ رہی ہے جس نے بھی پینی ہے جلدی آجاو میں کومنٹ میں چلیے پیتے ہیں ہم اپنی چائے ابھی دیکھیں کتنی جگہوں سے گھوم کے میں نے باہر کچھ بھی کیونکہ نئی کرپائی میں کام تھا بہت زیادہ تو اس لئے نہیں کر سکی پھر میں نے سوچا چلو یہاں سے کوئی سمان لے لیتی ہوں کیونکہ گھر کیلئے سمان چاہیے مجھے تو وہ لے کے جاتی ہوں ابھی میں نے رڑی لے لی ہے بس یہاں سے دیکھتے ہیں اب سمان ہوگی جو بھی ہمیں لینا ہے ہاں کول گیٹ چاہیے کول گیٹ لینا ہے بس جو جو چاہیے وہ لیتی ہو باہر موسم بھی کچھ خراب سا ہے جلدی جلدی لیتے ہیں اور بھاگتے ہیں یہاں سے کافی آج دوڑ بھاگ ہو رہی ہے میری یہاں سے میں نے ایک کول گیٹ اٹھا لیا ہے اپنے لیے ابھی یہاں پہ تھوڑا دیکھتے ہیں ٹیشو پیپر تو ہے میرے پاس آبی لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں ڈسپوزر کا کیا ریٹ ہے یہ بھی دیکھتے ہیں بڑے والے ڈسپوزر یہاں پہ ہیں لیکن یہ چھوٹے اس سے بڑے ہونے چاہیے دیکھتے ہیں جو ریڈی پہ لگیں گے مطلب جوس وغیرہ کے لیے اس سائیڈ پہ دیکھ کیونکہ اب کام کرنا ہے تو پھر محنت تو کرنی پڑے گی گائز چیزیں رکھنی پڑے گی پروپر طریقے سے جلدی جلدی دیکھتے ہیں مس کیا میں نے باہر جو کام کیا میں نے وہ شوٹ نہیں کیا اس لئے نہیں کر پائی میں شوٹ اس کیلئے سواری لیکن آپ کو مشین میں دکھاؤں گی کل سے انشاءاللہ میں اپنا کام سٹارٹ کروں گی جو اللہ تعالیٰ کرے گا مددگار بس آپ لوگ دعا کرنا پلیز گائز میرے پیس کی حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کنڈیشن ہو رہی ہے دوڑ بہا کر کر کے کر کیا کریں گے کرنا تو پڑے گا دوڑ بہا کریں گے تب ہی کچھ ہو گا ایسے کیا ہوگا میرے وائٹ وائٹ کمیز جو میرے کپڑوں کو داگ لگا ہوا ہے اس کے لئے یہ لیتے ہیں ہم آلہ رن ایک یہ ہے ہم ادھر پہ یہ یوز کرتے تھے جب ہوتل لائن میں تھے تب یہ یوز کرتے تھے آلہ رن دیکھتے ہیں میرا ایک سوٹ پورا خراب ہو گیا ہے تو اس کے لئے ہم ٹھیک کرنے کے لئے یہ لیتے ہیں اس سائیڈ پھر وہ برتنوں والے ہیں جیسے وہ واشنگ کرنے والا لیک ویڈو بھی ہے سارا برتنوں والا اور یہ میں نے لے لیا وائٹ کپڑوں کے لئے جو میرا کپڑا خراب ہوا اس کے لئے دیکھو اس سے ریمو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ٹرائی کریں گے آلہ سے تو میں شور تھی لیکن اس پہ نہیں ہوئی میں نے فرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں تو چلو کرتے ہیں اس کو ٹرائی اگر اس سے ہو جاتا ہے تو ٹھیک رہے گا اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ہی لے جائیں گے ٹھیک ہے جی ادھر دیکھ رہتے ہیں پھٹا پھٹ پھر اوپر والے فلور میں چلتے ہیں میرے چاول بن کے ریڈی ہیں یہ دیکھیں بلکل مزیدار سے دانے دانے والے چاول بنے ہیں میرے یہ بن کے ریڈی ہیں میرے چاول اور یہاں پہ میں یہاں پہ اوائل ڈالتے ہیں ہم کیونکہ ہم نے فرائی کرنی ہے چلو یہ جی اتنا آئل بہت ہے بعد میں اس کو نکالیں گے یہاں پہ میں نے چکن واش کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہاں پہ اونین میں نے کٹ کے رکھے گرین چلی کٹ اور میں نے کٹنا ہے ٹیمارٹر تو یہ دو آلو بھی میں نے چھل کے رکھے ان کو بھی کٹ کرنا ہے ان کو بھی کٹ کریں گے ہم اور یہ چکن ہے یہ ہے اپنا آنین آئل اور یہ والا سالٹ اس کو بولتے ہیں ہم پاکستانی پاکستان سے آیا ہوا اور یہ کافی مہنگا ہے ٹھیک ہے یہاں کی نسبت سے بہت زیادہ مہنگا ہے پتہ نہیں کتنے روپے کیجی لائیا تھا میں نے یہ بگ بزار سے اور آئل بھی ہمارا گرم ہونے میں نے بیچ میں سے کٹ مارے تھے تاں کہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائی یہ میں نے فرائی کیا ہے اور یہاں پہ میرے پیاز براؤن ہو رہے ہیں ابھی ہوئے نہیں بس ہو رہے ہیں پیاز گرین چیلی میں نے ڈالیے فرائی ہونے کے لئے وہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنا ٹوماٹر کاٹ چھوٹے چھوٹے بریک کر دیا دو ٹوماٹر تھے وہی میں نے کاٹے زیادہ ٹوماٹر نہیں کاٹے کیونکہ زیادہ ٹوماٹر کھانے بھی نہیں چاہیے تو میں کھاتی بھی نہیں اس لئے دو ہی میں نے کاٹے ابھی میں نے آلو کاٹ نہیں آلو نہیں کاٹے ہیں پہلے یہ ایڈ کر دوں گی میں ٹوماٹر اس کی گریوی بنا دوں گی اس کے بعد میں آلو کاٹ اسی میں ڈالوں گی اس کو کیا ہوگا کہ وہ فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد پھر میں چکن ایڈ کر یہ کر لیتی میرا مسالہ کتنا پیارا بن کے ریڈی ہے میں ایڈ کر دی ہے بہر توفان بھی چلیں کیا پتہ لائٹ چلا جائے تو میں اس میں آلو ایڈ کر دی میں چکن ایڈ کرنے کے چکن ایڈ کریں گے لیکن اللہ کریں کہ لائٹ نہ جائے ہمارے آلو پھٹا پھٹ سے فرائی ہو جائے کبارا ہو جائے گا اندھیرے میں گیس تو ہے میرا خود کا گیس جو ہے جو آباس گیا آروں کا ہے اس میں گیس ہے لیکن وہ میں استعمال نہیں کرتی چیز کو میں ایسے تباہ ہو برباد کر دوں ان کو فرائی کرتے اچھے سے فرائی کرنے کے بعد پھٹا پھٹ چکن ایڈ میرے آلو بلکل فرائی ہو گئے ہیں اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں آلو اچھے طریقے سے فرائی کیا اور جو آئیل آپ سامنے دیکھ رہا بڑی مہیند کر بڑی مشکت کر پیسر نے کم آئی چکن پڑکڑو لے آئی دھوک آپ لوگ بتائیے آپ کو میری ریسی بھی سیمپل سا سا ریسی کوئی مطلب زیادہ اس میں جن جنا نہیں اس کو اچھے طریقے سے بلکل میکس کر دی آب اس میں ہم کرتے پانی جو کچھا کچھا پک جائے اچھے گڑک جائے اور تھوڑی اس کی طریق بن جائے تو اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے پک آتے ہیں ٹھیک ہے جی اب لاسٹ والے سٹیج پہ میں آپ کو بتاتی یہ بنا کی سبزی بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لک آ رہی یہ میری سبزی کی میں اس میں سوکھا دھنیا اور پودینہ ایڈ کیا کیونکہ میرا فیوریٹ ہے دھنیا میں نے باہر سے لائی تھا اور پودینہ میں نے منڈی سے لائی تھا بھوئی سوکھا کے رکھا تھا یہ پیاری پیاری سبزی میری برطن بھی دھل گئے دن کی بات بتاتی دن میں کیا کیا دن میں پہلے یہی پہ تھی گھر پہ نماز پڑھی اور اس کے بعد میں گئی باہر فریش ہو کے نہ دھو ہو کے گئی میں باہر وہاں پہ میں لئی جوس کی مشین نہیں آج میں نہیں آئے جوڑ میں لئی ساڑھے پانچ ہزار روپے کی گئی دیکھو اب کتا کیا میں خرچ ساڑھے پانچ ہزار کی مشین لائی اور میں ڈسپوزر گلاس لائے ساونٹین گلاس لائے میں نے ٹھیک ہے جی وہ گیا ایک دو کام ہو گئے میں چھوڑے گھر پہ اور اس کے بعد میں نکل پڑی اپنا بینر بنانے کے لئے جو فروٹ کا بینر بنانا جوس کانر وہ بنانے کے لئے گئی میں جی وہ بنوایا میں دو سو روپے کا ابھی وہ میں لائی نہیں لانا ہے کل جا صبح وہ تو اس کے بعد میں وہ وہ بنوانے چھوڑا پھر واپس آئی میں کہاں پھر بگ بزار میں وہاں سے میں نے رائس لیا گھر کا سمان کچھ ختم ہو گیا تھا وہ لائی میں نے وہاں سے آئی گھر پہ اتنی بارش لگی رستے میں اتنی زیادہ بارش پورے کپڑے بھیگ گئے میرے تو پھر وہاں سے آئی میں وہاں سبزی بھی پکڑ لائی آئی گھر سبزی پانی چڑھ پانی چڑھ پھر میں بولا کہ میں ادھری جا لیکن میں تاوی سے اوپر رہتی لیکن پانی نہیں چڑھ پانی چلو کوئی بات چلتا رہتا چھوٹا موٹا مجھے یاد دیکھا کیا کوئی مطلب ایک فیمیلی انکل ہمیشہ میری بیوی لیکن جب مشکل آتا اس کی بیوی اس کے لئے اتنا سٹرگل کر رہی پھر مجھے پتا چلا کہ عورت بے وفائی نہیں کرتی جب تک اس کے ساتھ میں کسی بے وفائی کبھی نہیں تو یہ ہمیشہ اپنی لائف کبھی نہیں مرحبت کروان جب جو جرگ سوچ رہی ہوں وہ ٹھیک رہے گا جو وہ والد کوئی نہیں اگر آپ کو اچھا لگے گا لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کرو آپ کا کیا جاتا ہے فری میں ہوتا ہے صدقائی جاریہ سمجھ کے کر دو بس کر دو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو پورا واش کیا کرو اور یہ تارگیت ہے آپ کو بڑی عید تک میرا واش ٹائم پورا کروا دو پلیز ایک تارگیت ایک تارگیٹ دے رہی ہو بس اور کچھ آپ نے کتنا کروانا پچیسو واش ٹائم کروانا پندرہ سو ہو گیا پچیسو کروا دو بڑی عید تک پلیز ہم بڑھ روک بیسٹ ہے تو چلیے ملتے نیکسٹ و لاغ میں تب تکلی اللہ